تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم یونیورس سیریز کی فورت اپیسوڈ میں آپ سب کا خوش آمدید ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سیارہ وینس کے بارے میں معلومات فراہم کروں گا تو پھر ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا تو چلیے بغیر ٹائم ویسٹ یہ بڑھتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف ناظرین ہمارا سیارہ وینس ہمارے سولر سسٹم کا دوسرا سیارہ ہے یہ سیارہ سورج کے قریب ترین تو نہیں ہے مگر یہ سب سے زیادہ گرم ترین سیارہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وینس کا ایک بہت ہی زیادہ موٹا ایٹموسفیر ہے جو کہ گرین ہاؤس گیس یعنی کہ کاربن ڈائی اکسائیڈ اور سلفیوری کیسٹ کے بادلوں پر مشتمل ہے اور یہ گیس ساری ہیٹ کو سیارے میں ہی روک لیتی ہے جس کی وجہ سے وینس اتنا زیادہ گرم ہے کہ لیڈ جیسی میٹل بھی ایک دم سے لیکوڈ بن جائے ناظرین وینس کو زمین کا جڑوان سیارہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سائز میں تقریبا ہماری زمین جتنا ہی ہے بس ہماری زمین اس سے تھوڑا سا بڑی ہے یہ ایک بہت ہی زیادہ ایکٹیو سیارہ ہے اور اس کی سطح پر پہاڑ اور ولکینوز موجود ہیں جو کہ ایکٹیو ہیں ناظرین وینس کی رفتار بہت ہی زیادہ ہلکی ہے اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ وینس زمین اور دوسرے سیاروں سے اپوزٹ ڈائریکشن میں گھومتا ہے یعنی کہ وینس اپنا ایک چکر مکمل کرنے میں دو سو ترتالیس زمینی دن لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وینس کا ایک دن زمین کے دو سو ترتالیس دنوں کے برابر ہوتا ہے اب وینس چونکہ سورج سے زیادہ قریب ہے اسی لئے یہ سورج کے گرد چکر جلدی مکمل کر لیتا ہے وینس کو سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرنے میں زمینی دو سو پچیس دن لگتے ہیں یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وینس پر ایک سال زمینی دو سو پچیس دن میں مکمل ہو جاتا ہے عجیب بات تو یہ ہے کہ وینس کا دن اس کے سال سے بھی بڑا ہوتا ہے ناظرین محترم وینس پر دن زمین کی طرح بلکل بھی نہیں ہوتا ہماری یہاں زمین پر تو سورج ہر روز نکلتا ہے اور ہر روز ہی غروب ہو جاتا ہے لیکن وینس پر سورج ہر ایک سو سترہ زمینی دنوں میں نکلتا اور غروب ہوتا ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وینس پر ایک سال میں دو دفعہ سورج نکلتا اور غروب ہوتا ہے وہ الگ بات ہے کہ وینس پر دن اس وقت وہی چل رہا ہوتا ہے کیونکہ وہاں ایک دن تو سال سے بھی تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے وینس چونکہ پیچھے کی جانب حرکت کرتا ہے اسی وجہ سے وہاں پر سورج مغرب سے تلو ہو کر مشرق میں غروب ہو جاتا ہے ناظرین سیارے مرکری کی طرح وینس کا بھی اپنا کوئی جان موجود نہیں ہے اور یہ مرکری زمین اور مریخ کی طرح ایک پتریلا سیارہ ہے مرکری کی سطح وینس کو بھی پرانے وقتوں سے جانا جاتا ہے کیونکہ ان کو بغیر کسی ٹیلیسکوپ کے دیکھنا ممکن ہے سیارے وینس پر اب تک کافی سارے سپیس کرافٹ جا چکے ہیں جیسا کہ میرینر ٹو، میرینر فائیو، میرینر ٹین، پوینیر وینس ون، پوینیر وینس ٹو اور ایک اوربیٹر بھی وینس کی سطح پر جا چکا ہے جس کا نام میگلون ہے ناظرین وینس کی پتریلی سطح پر بہت ہی شدید ائر پریشر موجود ہے بلکل ویسا ہی جیسے ہماری زمین پر ہمارے سمندر میں ایک میل نیچے جا کر ہوتا ہے چودہ دسمبر 1962 کو میرینر ٹو نے کامیابی کے ساتھ وینس کے اوپر سے اڑا اور اس کے بادلوں سے بھری دنیا کو سکین کیا اور اس کامیابی کے بعد بہت سے سپیس کرافٹ وینس کی سطح پر جا چکے ہیں اور میگلون وہ آربیٹر تھا جس نے وینس کی سطح کا نقشہ ریڈار کے ذریعے سے بنا لیا اور آج تک سویت یونین وہ قوم ہے جس نے کامیابی سے اپنے سپیس کرافٹ کو وینس کی سطح پر لینڈ کرایا تھا وہ الگ بات ہے کہ وہ سپیس کرافٹ وینس کے ماحول کو برداشت نہ کر سکا اور اس کی حدوں میں فنا ہو گیا سیارہ وینس ہمارے سورج سے تقریباً 108 ملین کلومیٹرز کے فاصلے پر گردش کر رہا ہے اس سیاری کی سطح کا درجہ حرارت تقریباً 465 دگری سینٹی گریڈ ہے جو کہ لیڈ جیسی میٹل کو بھی بہ آسانی پکلا سکتا ہے کچھ سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ وینس پر کبھی پانی موجود ہوا کرتا تھا مگر پھر وہاں کچھ ایسا ہوا کہ آج وہاں پانی کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہے نظر آتا ہے تو صرف دہکتی ہوئی آگ کا سما ناظرین سویت یونین کے وینیرہ 13 سپیس کرافٹ نے وینس کی دہکتی ہوئی سطح پر دو گھنٹے سے زیادہ سروائیو کیا تھا اور اب سائنس دان اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے ان سپیس کرافٹ کی زندگی کو بڑھایا جائے تاکہ وینس کی سطح کو مزید ایکسپلور کیا جائے اب جہاں تک وینس پر زندگی کے ایکزسٹ کرنے کی بات ہے تو فی الحال یہ ناممکن سا لگتا ہے کیونکہ اتنے ایکسٹریم انوارمنٹ میں زندگی کا ایکزسٹ کرنا فی الحال ناممکن ہے تو ناظرین یہ تھی سیارہ وینس کے بارے میں کچھ معلومات میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی سجیشن کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ